ڈائپر ریشریز ہر بچے کو ہوتی ہیں یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے اور اکثر ماہیں اپنی مرزی سے بچے کو کریمز لگا رہی ہوتی ہیں اور بعض اوقات یہ کریم بہت زیادہ جو ہائی پوٹنسی کے سٹیرائیڈز ہوتے ہیں اور یہ بچے کو اگر لمبا عرصہ لگاتے رہے تو خاص قسم کی جو کہ بڑی شدید نویت کی بیماری ہے اور جان لیوہ بیماری بھی کروا سکتے ہیں آج کا ہمارا موضوع اسی سلسلے میں ہے میرا نام ڈاکٹر عمر فاروق ہے اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل کیڈز ہیلتھ دیکھ رہے ہیں تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ سٹیرائیڈز کریم ڈائپر ایریا کے اندر لگانے سے بچے کو خاص بیماری جس کا نام کشنگ سنڈروم ہے اس حوالے سے کوشنگ سنڈروم اس کو ایکسپلین کرنے سے پہلے میں آپ کو اپنے جو میں نے ریسنٹلی میرے پاس دو بچے آئے ریال کیس سینیریو ہے دو بچے ایک گاؤں سے آئے واپس میں کزن تھے ایک جو لڑکا اس کی تین ماہ اور بچی تھی دوسری وہ دو ماہ کی تھی تو ان کی کمپلینٹ یہ تھی مسئلہ یہ ہے کہ بچوں کا جو ہے نا مو سوجتا جا رہا ہے مو سرخ ہوتا جا رہا ہے پیچھے سے گردن موٹی ہو رہی ہے اور جو لڑکا ہے اس کا جو تعلو ہے یہ نرم حصہ یہ پھولتا جا رہا ہے اور وہ الٹیاں بھی کھا رہا ہے بچی کے اندر علامتیں تھوڑی معمولی نویت کی تھی لیکن چہرہ بچی کا بھی کافی زیادہ سوجہ ہوا تھا تو جب ہم نے ہسٹری مزید پروپ کی مزید ماہ سے پوچھا تو اس نے ہمیں بتایا کہ وہ پچھلے دو مہینے سے پکھانے والی جگہ پہ ڈائپر ریش کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ کریم لگا رہی ہے اور وہ جو کریم کے بارے میں پوچھا تو اس کے اندر بڑا سخت جو ہائی پوٹینسی کا سٹیروائٹ تھا اور سٹیروائٹ لگانے سے تھوڑی سی ریٹیڈنیس سوزش کم ہو جاتی ہے مائیں سمجھتی ہیں کہ یہ ایک میجک ہے یہ جادو ہے دو تین دن کے اندر ریش جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے پھر جب وہ کریم بند کرتی ہے پھر وہ ریش آ جاتی ہے اور یہ سلسہ پیچھے دو مہینے سے چل رہا تھا تو جو سٹیروائٹ کریم لگانے سے یہ بچے کو نقصان ہویا یا بچے کی ٹیپیکل جو شکل چیرہ موٹا ہو جانا سرخ ہو جانا گردن کے پیچھے ابھار آ جانا جس کو ہم فیلو ہم کہتے ہیں اسی طرح اور پیچیدگیاں جس کے اندر میدے کے اندر زخم بن سکتے ہیں اور اسی طرح قوت مدافعت کم ہو سکتی ہے سٹیروائٹ زیادہ لمبار سرینے سے مریض کی قوت مدافعت بہت کم ہو جاتی ہے اور جو نوزائدہ بچے ہیں یا شیر خوار بچے ہیں ان کے اندر انفیکشن لگنے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے جو بچے کے لیے جان لیوہ ثابت ہو سکتے ہیں اور ایسی رپورٹس بھی موجود ہیں کہ سٹیروائٹ کریم رائپر ریش کے لیے جن کچھ بچوں نے استعمال کی تو بچے شدید انفیکشن کے ساتھ اسپتال داخل ہوئے اور ان میں سے ایک دو بچوں کی ہم نے ڈیتھ بھی ہے یہ بھی لیٹریچر میرے پاس موجود ہے کہ بچوں کی ڈیتھ بھی ہوگی ایک اور پوائنٹ جو اس کے اندر بتانا ضروری ہے کہ کریم اگر لمبے عرصے سے استعمال کر رہے ہیں تو جسم کے اندر سٹیروائٹ کا لیول زیادہ ہوتا ہے نورملی بھی بچے کے اندر تھوڑا بہت سٹیروائٹ بن رہا ہوتا ہے جو اس کے بلڈ پریشر کو شوگر کو اور نمکی آتھ کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اور یہ بنتا ہے گردوں کے اوپر ایڈرینل گلینڈز ہوتے ہیں ادھر سے اور اس کا آگے کنٹرول کر رہا ہوتا ہے دماغ کا جو پیچوٹری گلینڈ ہوتا ہے ادھر سے اس کا کنٹرول ہو رہا ہوتا ہے جب یہ زیادہ ہو جاتا ہے سٹیروائٹ تو وہ کنٹرول اوپر سے وہ بند ہو جاتا ہے تاکہ جسم یہ سمجھتا ہے کہ جو سٹیروائٹ ہے وہ جسم میں زیادہ ہے تو اوپر سے سیگنلز کم پہنچتے ہیں تاکہ اس کی پروڈکشن کم ہوئی تو جو ایڈرینل گلینڈز ہوتے ہیں وہ سٹیروائٹ بنانا بند کر دیتے ہیں باہر سے چونکہ سٹیروائٹ کا لیول خون کے اندر زیادہ ہوا ہوتا ہے تو اپنی مرضی سے پھر یہ کہ اچانک اگر کریمیں روک دی ہیں کشنگ سنڈروم کے اندر تو پھر بچے کا بلڈ پریشر نیچے جانے کا شگر کام ہونے کا اور بچے کے اچانک سیریس نویت یعنی کہ اس کی حالت خراب ہونے کا خطرہ موجود رہتا ہے تو کوئی اگر لگار ہے کریم اور اگر اس طرح کی علامتیں ہیں تو کریم بند نہ کریں اور فوراں اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں تاکہ وہ کچھ ٹیسٹ کروا کے تو آگے پھر مزید اس کو جس طرح لے کے چلنا ہے اس مسئلے کو وہ آپ کا ڈاکٹر بہتر گائیڈ کر سکتا ہے اس کے لیے جو احتیاطی تطابیر ہیں کہ ریش اول تو بنے نہ اس کے لیے آپ فریقونٹلی پیمپر چینج کریں بچے کا اگر پخانہ زیادہ دیر پیمپر کے اندر رہے گا چھوٹا پشاب رہے گا تو اس کی جلد بچے کی نازک ہے اس ڈیمیج ہونے کا خطر ہے تو اول تو بننے نہ اگر ریش بن جائے تو وائپس کا استعمال بند کر دیں آپ اس کو سادے پانی سے دھولیں کٹن گیلا کر کے اس سے صاف کر لیں کوشش کریں کہ دن کے وقت جو ہے وہ پیمپر نہ لگیں کھلی ہوا میں رکھیں اس سے یہ ہے کہ جو ہیلنگ ہے یا جو بچے کی ریش جلدی ٹھیک ہونے کا جو ہے وہ امکان زیادہ ہے تو بہت ضروری اعترات کو آپ پیمپر لگا لیں اور آپ گھر کے اندر جو دو چیزیں لگا سکتے ہیں پیٹرولیم جیلی آپ لگا سکتے ہیں اسی طرح زنک اوکسائیڈ بیس جو کریمیں ہیں وہ آپ لگا سکتے ہیں جو سٹیرائٹ کریمیں ہیں بچوں کی جلچوں کے نازک ہوتی ہے تھن ہوتی ہے اور ریش کی وجہ سے ڈیمیج ہوئی ہوتی ہے تو وہاں سے کون کے اندر شامل ہونے کا سٹیرائٹ کا خطرہ بہت زیادہ رہتا ہے اور جو ہم پریسکرائب کرتے بھی ہیں ریش کے لیے کریمیں یا تو ریش کو سٹیرائٹ کی ضرورت ہوتی نہیں ہے وہ انٹی فنگل ہوتی ہیں یا انٹی بارٹک ہوتی ہیں لیکن کئی کریموں کے اندر مکسچر سٹیرائٹ ہوتے ہیں جو کہ لو پوٹینسی کے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں مریض کو کہ ہلکی لیئر لگائے اور تین سے پائیں دن سے زیادہ اپنی مرضی سے استعمال ہرگز نہ کرے تو اگر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے کیس کے اندر بہت زیادہ ہائی پوٹینسی کا سٹیرائٹ اور اتنا لمبار سا اور شاید وہ ہلکی لیئر کی وجہ بہت زیادہ وہ تھپ رہی ہوگی تو بچے کے اندر پھر اس بچے کی نقصانات ہو سکتے ہیں کشنگ سنڈروم ہو سکتا ہے جو کہ ایک بڑی شدید نویت کی بیماری اس میں بچے کی جہان جانے کا خطرہ بالکل موجود ہے تو امید ہے آپ کو میرا ٹاپک پسند آیا ہوگا مزید آپ کا کوئی سوال ہو نیچے کومنٹ سیکشن میں مجھے لازمی بتائیں نیکس ویڈیو تک مجھے اجازت دیں اللہ حافظ